موسیقی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی کو نمونہ بنا کے رکھا اور آپ کی زندگی کو اتنا معفوظ فرمایا دیکھنا قرآن نے پچیس نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں پریشیس ایک لاپس چوبیس آزار میں سے پچیس کو قرآن نے جگہ دی ہے سو دو سو پانچ سو تاریخ میں جگہ ملتی ہے باقی نبیوں کے نامی معلوم نہیں ہیں کون تھے کونٹ اور جو بڑے چار نبی میں نے بتایا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے لیکن میرے نبی راہر ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شہ محفوظ آپ کی ذات تو ذات ہے آپ کی ہستی تو ہستی ہے میرے نبی کی بگریوں کے نام محفوظ بکریاں تھیں عجوہ سکیہ زمزم برکہ ورسہ اطلاع اطراف غیساء قمراء یہ نو بکریاں تھیں ان میں ایک بکرہ تیمن اس کا نام تیمن ان کو چلانے والی تھے ام ایمن اس میں آپ کی ایک بکری قمراء وہ آپ کی زندگی میں مر گئی جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کی صیرت نہیں محفوظ ہوگی جس گھر میں آپ تشریف فرماتے تھے ام ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی آپ گئے دو اونٹ تھے ایک کا نام تھا عسکر ایک کا نام تھا فعلب چار اونٹنیاں تھیں جدعا ازبا شربا قسوہ فلا مقام پر کون سی اونٹنی تھے نام لکھا ہوئے آپ نے حجد الروادہ کا قدبہ دیا قسوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر اب مکہ میں فاتحانہ انٹر ہوئے قسوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر آپ نے توافع زیارت کیا جدعا آپ اونٹنی پہ سوار ہو کر آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا گیارہ تاریخ کو حجد الروادہ میں عسبا اونٹنی پہ سوار ہو کر یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے جس دن آپ کا انتخاب ہوا آپ کی اونٹنی عسبا نے کھانا پہ نہ چھوڑ دیا اور رونا چھوڑ کر ان تو کوئی نہیں پتہ کہ کیا روانی ہے لیکن پتہ ہے پتہ ہے کہ آج میرے محبوب رخصت ہو گئے اس کے آنسوں چھوڑنا شروع ہو گئے اور چارہ بھی چھوڑ دیا پانی بھی چھوڑ دیا بھوکی پیسی مر گئی نہ کھایا نہ بھی آپ کے پاس دو گزے تھے ایک کا نام تھا عفیر ایک کا نام تھا یعفور جس نے آپ کا انتخاب ہوا اس جن یعفور نے رسی ٹڑائی اور چیختہ ہوا مدینے کی گنیوں میں پھر رہا ہے پکرے مار رہا ہے یہاں تک کہ کورے میں شلانگ لگا کے جان کی بازی ہار آپ کے گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت آپ نے گھوڑا صاحب سے عالی سواری اس پہ سوار ہوئی اونٹ پہ سوار ہوئی اونٹی پہ سوار ہوئی آپ کے خرچہ پہ دندل اور فضہ دندل اور فض دندل مشہور ہوئا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جنگ نحروان لڑی اس پر وہ حضرت علی کو ملا تھا اس پر جنگ نحروان آپ نے لڑی تو جس نبی کہلانے جانور کے نام محفوظ کا کہ ہم تک پہنچائیں آپ کی صرف آپ کی ذنگی جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں گھٹتے تھے بتاو اگر یہ بات نہ معلوم ہو تو حلال حرام پہ تو کوئی فرق نہیں ہو کیا کرنا ہے وہ بھی واضح کیا نہیں کرنا وہ بھی واضح ہے میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں گھٹتے تھے خوش ہوتے تھے تو یہاں سے دور نکلتا تھے ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک راگ جو ایسے پھڑکتی تھے کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے ایسے کرتے تھے کتنی چھوٹی سی بات لیکن یوں نہیں کرتے تھے یہ انگری کا اشارہ ہے اہب ہے تو پورا ہاتھ کے ایسے کرتے تھے جب کوئی بات کرتا تھا تو اس کے لئے یوں گھٹتے تھے جب تک وہ بات کرتا تھا تو آپ ایسی بٹھا رہے تھے ادھر آکے بٹھنا تو یوں گھٹتے تھے میں پھر میں آپ کو کوئی بلاتا ہے میں قربان جاؤں یا نبی کا ظرف ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ تو مجھے یہ کہیں یہ تارجمیل صاحب تو میں اتنا ہی کہاں بکھی کرتے ادھر سے یہ کہتے ہیں تارجمیل کہاں بکھی کرتے لیکن میرے نبی کا کرتے تھے یا رسول اللہ تو میرے پہلے یوں گھٹتے تھے پھر کہتے تھے جی فرما ایسے انتا فتا ایل تا فتا چمیعا پورا عزت دیتے سینے سے سینہ ملت ہمارے موبائل نے ہمارے اخلاق بڑھ بات کر دیا موبائل سامنے ہاں ہاں جو لکی کر سنوڈا پہنگل کر سنوڈا پہنگل کر بے عزت کر کے رکھ دیا ضریل کر دیا بی 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 بات کر لی موبائل سے کیلار بات کر رہا بچہ بات کر رہا ہے اس لفظ سے بہت فرمایا توجہ کی توجہ فرمای توجہ کے تاہ ہٹاؤ وہ تو پیچھے وجہ نکلتا ہے وجہ چندے کو کہتے ہیں کہ حضور اے اپنا مو شریف میرے آلکار کے گھر کرو اس لفظ کا مطلب یہ ہے میرے نبی صرف مو نہیں کر دیتے سینہ کر دیتے یہ انسان کی بطورہ انسان عزت ہے مہارے بی 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 زلیل ہوگی ہمارے موبائل کے پیچھے مہارے بچے زلیل ہوگے ہمارے موبائل کے پیچھے مہارے نوکر زلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک آپ کے کاروبار ادھار پر میں تو انہوں نے مٹی تصویات اجازہ سمجھائیں ادھار کاروبار میں میں کہاں سے ڈھالوں سچائی کو اور دینے تاریخ بازار سے ادھار نکال دو وعدہ خلافے بھی ختم ہو جائے گی سچائی بھی آ جائے گی جھوٹ بھی ختم ہو جائے گی سارا بازار تو ادھار پر شروع ہے کیونکہ ادھار میں ہرس و حوث ہے جہاں ہرس و حوث ہوگا وہاں بازہ بہت پورا کرتے ہیں سو روپے جے میں اور ایک ہزار کا کاروبار کرتے ہیں ہزار روپے جے میں اور پچاس ہزار کا کاروبار کرتے ہیں